اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سورہ زاریات پڑھیں گے وَزْزَارِيَاتِ ذَرْوَا زاریات جامع ہے زاریتن کی اور یہ زاریات یہ صفت ہے ریاح کی اور زاریتن اس ہوا کو کہتے ہیں جو چیزوں کو اڑا دے ان کو بکھیر دے بھئی زاریتن اس ہوا کو کہتے ہیں جو چیزوں کو اڑا دے بکھیر دے اور یہ وَو قسمیہ جار رہا ہے بھئی قسمیہ جار رہا ہے اور یہ ذرون یہ مفعول مطلق ہے مفعول مطلق کسے کہتے ہیں وہ مصدر جو ما قبل فیل کے معنی میں ہو اسی طرح وہ مصدر جو ما قبل صفت کے معنی میں ہے بھئی یہ زاریات یہ فیل تو نہیں یہ تو صفت کا سیغہ ہے تو اس سے بھی مفعول مطلق آتا ہے بھئی یہ پہلے بیان ہو چکا صفت کے سیغے دعائی نہیں ہی اسی طرح عمل کرتے ہیں جس طرح ان کے فیل عمل کرتے ہیں تو جس طرح ان کا فیل مفعول مطلق کو نصب دیتا ہے یہ بھی کیا کرتے ہیں مفعول مطلق کو نصب دیتے ہیں سمجھ میں آئی بات بھئی وزاریات دروہ تو یہ صفت ہے ار ریاح کی بھئی ار ریاح بھی ہواں قسم ہے وزاریات دروہ قسم ہے بکھیر دینے والی ہواں کی یا اڑانے والی ہواں کی ذروہ اڑانا بکھیرنا یاد رکھئے یہ مکی صورت ہے اسی طرح آگے بھی اکثر صورتیں جو اب آ رہی ہیں وہ مکی ہیں اور یہ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں جو آپ نے گزارا اور اس موقع پر جو صورتیں نازل ہوئیں وہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بہت بلند مقام رکھتی ہیں کیونکہ یہ عرب کے ساتھ نوزور علیہ السلام اللہ کا کلام لے کر آ رہے ہیں اور ان کو اپنے کلام پر بڑا غرور تھا یہاں تک کہ ساری دنیا والوں کو وہ عجم کہتے تھے گونگا کہتے تھے یعنی ہمارے کلام کے سامنے باقیوں کا کلام بھی لا کلام ہے ہمارے کلام کے سامنے وہ گونگے ہی ہیں اسی طرح سمجھو ان کے کلام کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو چنانچہ اس موقع پر جو قرآن کی صورتیں نازل ہوئیں جو آیات نازل ہوئیں وہ بھی بڑی مختصر بڑے مشکل مشکل الفاظ اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بہت بلند مقام تو چنانچہ اسی وجہ سے تو وہ ان کو سنتے تھے تو کوئی کہتا تھا یہ شاعری ہے کوئی کہتا تھا یہ کہانت ہے کوئی کہتا تھا یہ جادو ہے وہ بھی اس کلام کو سن کر تصنیم کرتے تھے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے سمجھ میں آیا چنانچہ کہتے ہیں کسی نے سورہ کوثر جو ہے اس کو لکھ کر بیت اللہ کے اندر لٹکا دیا دیکھو قرآن کی مختصر ترین سورت تھی اس کو لٹکا دیا تو ان کے بڑے فصیح و بلیغ شاعر نے اس کو اس سورت کو دیکھا یہ صرف تین چھوٹے چھوٹے جملے ان کو دیکھا تو اتنا اس پہ اثر ہوا نیچے اس نے لکھ دیا کیا سورت تھی اِنَّا آقَيْنَا تَلْقَوْسَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَهُوَ الْأَبْتَرْ اس نے نیچے لکھ دیا ماہذا کلام البشر ماہذا کلام یہ انسانی کلام ہے ہی نہیں اسے وزن پر اس نے بھی کہنے کی کوشش کی اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَرْ آیا ہے اس نے بھی کہا ماہذا کلام البشر تو یہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بڑے بلند مقام پر دیکھئے چھوٹی چھوٹی آیتیں اور ان کی فصاحت و بلاغت اور خسن و جمال دیکھئے تو ان کے ترجمے کا حق بھی کسی دوسری زبان میں پوری طرح ادا نہیں ہو سکتا بھئی ان کے ترجمے کا حق بھی کسی دوسری زبان میں پوری طرح ادا نہیں ہو سکتا وَزْزَارِيَا بِزْزَرْوَا قسم ہے اڑانے والی ہواوں کی بعضوں نے یہ ترجمہ کیا قسم ہے غبار کو اڑانے والی ہواوں کی قسم ہے غبار کو اڑانے والی ہواوں کی بعضوں نے یہ ترجمہ کیا قسم ہے اڑا کر بکھیر دینے والی ہواوں کی وزاریاتی ضروع قسم ہے اڑا کر بکھیر دینے والی ہواوں کی تو یہ ضرون کیا ہے مفہولِ مطلق ہے قرآن کے اندر جہاں قسم اٹھائی جائے قرآن کے اندر وہ اگرچہ اللہ کو ضرورت نہیں کسی چیز پر قسم اٹھانے کی لیکن فصاحت و بلاغت کے اسلوب کے اعتبار سے اللہ بعض مواقع پر اپنی مخلوق میں سے اپنی پیدا ہوتی ہوئی چیزوں میں سے بعض چیزوں پر قسم اٹھاتے ہیں اور قسم کے لئے چاہیے ہوتا ہے جوابِ قسم کیا چاہیے یہ آگی آرہا یہ کیا ہے جوابِ قسم ہے تو جہاں پر یہ قسم اٹھائی جاتی ہے اس میں اس نکتے کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ جس جو مقسم علیہ ہے جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے اگر اس چیز ہی میں غور کر لیا جائے تو بات خود ہی واضح ہو جائے گی مقسم بھی ہی جوابِ قسم جس بات پر قسم اٹھائی جا رہی ہے اس کی خود ہی سمجھ میں آ جائے گی اس پر یہ چیز خود ہی گواہی دے رہی ہے کتنی واضح بات ہے تو اگر یہ ان ہواوں پر ہی غور کر لیا جائے تو یہ بتلا دیتی ہیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے قیامت سچی ہے ضرور واقع ہوگی اسی سے یہ سمجھ میں آ جاتی ہے یہ بات بھئی یہ اللہ کا یعظیم نظام خود ہی بتلا دیتا ہے کہ یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے اسپانہ ہونے والی ہے اور پھر ایک وقت آئے گا جب پھر انسان کو زندہ کیا جائے گا اور اس کو اپنے عمال کا جواب دینا پڑے گا تو اللہ کی وحدانیت اور اس کی بیان کی ہوئی باتوں پر یہ چیزیں گواہی دے رہی ہیں اگر کسی میں عاقل ہو اور وہ غور کر لے تو خود ہی اس حقیقت تک پہنچ جائے گا بات سمجھ میں آئی بھئی سمجھ میں آئے تو اس میں ایک تو یہ نکتہ ہوتا ہے جب چیزی چیز کی قسم اٹھائی جائے تو کیا مقصد ہوتا ہے کہ یہ خود جواب قسم پر دلیل ہے یہ کیا ہے جواب قسم پر یہ دلیل ہے اسی میں غور کرو تو جواب قسم تمہیں خود ہی اس کی حقیقت تم پر واضح ہو جائے گی وزاریاتِ ذروہ قسم ہے اڑا کر بکھیر دینے والی ہواوں کی فَلْحَامِلَاتِ وِقَرَا پھر اٹھانے والی بوجھ کو پھر وہ ہوایں جو اٹھانے والی ہیں بوجھ کو قسم ہے ان ہواوں کی جو اڑا کر بکھیر دینے والی ہیں پھر ان ہواوں کی جو بوجھ کو اٹھانے والی ہیں وقر بوجھ بھئی اور یہ مفعول ہے خاملات کے لیے میں نے بتا ہے صفت کے سیغے بھی وہی عمل کرتے ہیں جو فیل کرتا ہے ان کا تو یہ وقرن کیا ہے یہ مفعول بھی ہی ہے حاملات کے لیے فَلْحَامِلَاتِ وِقَرَا پھر وہ ہوایں جو اٹھانے والی ہیں وقراب بوجھ کو کیا بوجھ یہ جو بادل کو انہوں نے اٹھایا اور اس بادل کے اندر کتنا پانی ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں میل تک وہ علاقے کو سہراب کر دیتا ہے بھئی فَلْحَامِلَاتِ وِقَرَا پھر ان ہواوں کی جو اٹھانے والی ہیں بوجھ کو یعنی اس بادل اور پانی کے بوجھ کو فَلْجَارِيَاتِ يُسْرَا پھر ان ہواوں کی جو چلنے والی ہیں يُسْرَا نرمی سے پھر ان ہواوں کی جو چلنے والی ہیں نرمی سے یُسْرَا یہ مستر ہے حال واقع ہو رہا ہے بھئی مستر ہے اور حال واقع ہو رہا ہے تو صفت کے معنی میں ہے فَلْمُقَسِّمَاتِ اَمْرَا پھر ان ہواوں کی جو تقسیم کرنے والی ہیں ایک چیز کو یعنی پانی کو بارش کو ہوایں سب سے پہلے کیا کرتی ہیں سمندر سے بخارات اٹھاتی ہیں انس کو اڑا کر اوپر لے جاتی ہیں پھر اس کو بوجھ کو اٹھا کر چل پڑتی ہیں فَلْجَارِيَاتِ يُسْرَا پھر آگے چل کر آہستہ اور نرمی سے چلتی ہیں بھئی پھر اس کے بعد اس پانی کو وہ کیا کرتی ہیں اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرتی ہیں کہاں بارش برسانی ہے اور کہاں بارش نہیں برسانی مانا سمجھ میں آیا بھئی وَلْزَارِيَاتِ ذَرْوَن فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ اَمْرَا قسم ہے ان ہواوں کی جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں پھر ان ہواوں کی جو بوجھ کو اٹھانے والی ہیں پھر ان ہواوں کی جو نرمی سے چلنے والی ہیں پھر ان ہواوں کی جو ایک چیز کو تقسیم کرنے والی ہیں یعنی پانی کو بارش کو تو دیکھئے یہ سب صفات ہیں ہواوں کی ذاریات حاملات جاریات مقسمات کس کی صفات ہیں ہواوں کی یہ ایک تفسیر ہوئی دوسری تفسیر بھی یاد رکھنا دوسری تفسیر کے مطابق ذاریات صفت ہے ہواوں کی حاملات صفت ہے بادلوں کی حاملات دوسری تفسیر کے مطابق کس کی صفت بادلوں کی جاریات دوسری تفسیر کے مطابق صفت ہے کشتیوں کی مقسمات صفت ہے ملائکہ کی کس کی صفت ہے دوسری تفسیر کے مطابق ذاریات کس کی صفت اسی طرح ہواوں کی حاملات کس کی صفت بادلوں کی جاریات کس کی صفت کشتیوں کی مقسمات کس کی صفت ملائکہ کی فرشتوں کی تو کس طرح ہوگا ترجمہ وزاریات زروہ قسم ہے ان ہواوں کی جو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں فالحاملات وقرہ پھر قسم ہے ان بادلوں کی جو بوجھ اٹھانے والے ہیں دیکھو بادلوں نے کتنا بوجھ اٹھایا ہوتا ہے کتنا پانی ہوتا ہے فالجاریات یسرا پھر قسم ہے ان کشتیوں کی جو نرمی سے چلتی ہیں پانی کے اندر فالمقسمات امرہ پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو چیز کو تقسیم کرتے ہیں یعنی بارش کو رزق کو اللہ کے حکم سے دونوں تفسیریں سمجھ میں آگئیں بھائی انما تو عدون لصادق انما یاد رکھئے یہ خصر کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ ما الگ ہے بھائی انہ حرفہ سروح مشبہ بالفعل ہے اور یہ ما موصولہ یا مستریہ ہے بھائی انما بے شک وہ جو تو عدون جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی قیامت لصادق و البتا وہ سچ ہے یا یہ ما مستریہ ہے جو ما مستریہ کیا کرتا ہے خیل پر داخل ہوتا ہے اس کو کس معنی میں کر دیتا ہے مستر کے معنی میں کر دیتا ہے ما تو عدون تو عدون کے اندر نائب الفائل کیا ہے یہ واؤ ضمیر ہے اور کون سے ضمیر ہے یہ واؤ جمع مذکر حاضر جمع مذکر حاضر اچھا اب ما نے اس فیل کو مستر کے معنی میں کیا اس کا مستر کیا آتا ہے وعدن تو عدون کا مستر کیا ہے وعدن اور اس کے اندر فائل یا نائب فائل کیا تھا یہ وہ ضمیر تھی جمع مذکر مخاطب تو اسی کو اسی کی طرف اس مستر کی اضافت کر دو مستر کے معنی میں ہم کر رہے نا تو فیل کو تو ما نے مستر کے معنی میں کر دیا سا کو ضمیر بھی لائیں گے یعنی جو اس کے اندر تھی اس کی طرف پھر مستر کے یہ تو مستر کی اضافت ہوتی ہے عموماً اپنے فائل کی وغیرہ کی طرف تو کس معنی میں ہوا ما تو عدون وعدکم وعدکم اِنَّ وَعْدَكُمْ لَصَّادِقُنْ بے شخص جو تمہارا وعدہ ہے یعنی جو وعدہ تم سے کیا گیا ہے لَصَّادِقُنْ البتہ وہ سچا ہے بھئی اِنَّ مَا تُعْدُونَ لَصَّادِقُنْ بے شخص وہ جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ سچا ہے وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِهِ اور بے شخص جزا البتہ واقع ہوگی دین کہتے ہیں جزا کو بدلے کو قیامت کو یوم الدین کہا جاتا ہے کیونکہ وہ جزا اور بدلے کا دن ہے ہر شخص کو اس کے عمال کا بدلہ دیا جائے تھا وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِهِ اور بے شخص بدلہ ہے جو ہے بدلہ واقع ہوگا یعنی جزا واقع ہوگی وَالسَّمَائِ ذَاتِ الْحُبُقِهِ اور قسم ہے آسمان کی یہ وہ قسمی ہے پھر آیا بھئی قسم ہے آسمان کی ذَاتِ الْحُبُقِ حُبُق جمع ہے حبیقتن کی حبیقتن کہتے ہیں راستے کو حبیقتن کسے کہتے ہیں راستے قسم ہے راستوں والے آسمان کی قسم ہے ذَاتُ الْحُبُقِ بھئی سما چونکہ مونس ہے اس لیے ذَات بھئی جیسے آپ کہتے ہیں مرد ہو تو اس کے لیے کہتے ہیں ذو مال عورت ہو تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں ذَاتُ مَالٍ ذَات تو یہاں مونس ہے سما اس لیے ذات کا لفظ آیا بھئی اور قسم ہے راستوں والے آسمان کی بھئی کون سے راستے مراد ظاہر یہی کہ فرشتوں کے راستے مراد ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے کیا مراد ہیں فرشتوں کے راستے آسمان میں جو بنے ہوئے ہیں بھئی جہاں سے وہ آتے جاتے ہیں تو وہ راستے مراد ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے بعضوں نے کہا یہ جو ستاروں کے درمیان راستے ہیں بھئی ستارے یہاں تو دکھائی نہیں دیتے اگر ایسی جگہ جہاں روشت بجلی وغیرہ نہ ہو وہاں اگر کبھی آپ نے آسمان کا مشاہدہ کیا ہو اتنے ہزار ہاں ستارے ہوتے ہیں آسمان بھرا ہوتا ہے اتنا حسین دکھائی دیتا ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا تو وہ جو ستاروں کے بیچ میں راستے بنے ہوئے ہیں بھئی سمجھ میں آئی بات بھئی تو قسم ہے آسمان کی راستوں والے انکم لکی قول مختلف بے شک تم البتہ ایک مختلف بات میں ہو اختلاف والی بات میں ہو تم کس چیز میں ہو ایک اختلاف والی بات میں ہو کیا معنی اختلاف والی بات ایک اختلافی بات میں تم پڑے ہوئے ہو کونسے اختلافی بات کبھی کہتے ہیں یہ پیغمبر جادوگر ہے کبھی کہتے ہیں یہ شاعر ہے کبھی کہتے ہیں کاہن ہے کبھی کہتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے بینعوز باللہ تو تم کس میں ہو ایک اختلافی بات میں پڑے ہو یعفاکو عنہ من افک پھیرا جاتا ہے اس سے یعنی اس پیغمبر سے یا اس دین سے یعفاکو عنہ پھیرا جاتا ہے اس سے من افک وہ شخص جو پھیرا گیا ہے جو پھیرا گیا ہے یعنی جو حق سے پھیرا گیا ہے اس پیغمبر سے یعنی اس دین سے وہی پھیرا جاتا ہے جو حق سے جو ہدایت سے پھیرا گیا ہے جو ہدایت سے پھیرا ہوا ہے پلٹا ہوا ہے معنی سمجھ میں آیا ہے بھئی یعفاکو پھیرا جاتا ہے عنہو اس پیغمبر سے یا اس دین سے من افک وہ جو پھیرا گیا ہے یعنی کس سے پھیرا گیا ہے ہدایت سے اس سے وہی پھیرا جاتا ہے جو ہدایت سپھیرا ہوا ہے قُتِلَ الْخَرَّاسُونَ مارے گئے اندازے سے اندازے سے کہنے والے اندازے لگانے والے خراس اندازے لگانے والے یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ پیغمبر کے بارے میں قرآن کے بارے میں آخرت کے بارے میں یہ بڑی مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں کوئی کہتا ہے ممکن ہے ہو سکتا ہے شاید کبھی خیال آ جاتا ہے بات کہتے ہیں نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہماری ہڈیاں گل جائیں پھر کیسے زندہ ہوں گی پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں کبھی یہ جادوگار ہے کاہن ہے وغیرہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ سب اندازے سے باتیں کرتے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل وغیرہ موجود نہیں ہے تو اللہ فرما رہے ہیں قتل الخراسون مارے گئے اندازے سے کہنے والے اندازے لگانے والے مارے گئے اندازے سے بات کرنے والے یا یہ بدعا ہے بھئی یا تو یہ خبر ہے مارے گئے اندازے لگانے والے اندازے سے بات کرنے والے اندازوں کے تیر چلانے والے یوں کہیں بھئی اندازوں کے تیر چلانے یا یا یہ بدعا ہے قتل الخراسون عربی میں اس طرح قتلہ کے لحظ کے ساتھ بدعا دی جاتی ہے تو کیا مانا مارے جائیں اندازے لگانے والے اندازوں سے باتیں کرنے والے مارے جائیں اور بعض علماء نے پھر لکھا کہ قتلہ جب آئے تو یہ بمانے لانت کے ہوتا ہے بھئی قرآن میں قتل الخراسون کیا مانا لانت ہو اندازے لگانے والوں پر اندازوں سے بات کرنے والوں پر قتل الخراسون مارے جائیں اندازوں سے بات کرنے والے اللہ دینہم فی غمرت ساہون غمرہ کہتے ہیں غفلت کو غفلت ساہون بھولنے والے بھئی بھولنے والے اللہ دینہم فی غمرت ساہون وہ جو کہ غفلت میں بھولے ہوئے ہیں وہ جو غفلت میں سب کچھ بھولے ہوئے ہیں اس دنیا کے انزندگی میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں آخرت کو انہیں بھولا رکھا ہے قتل الخراسون اللہ دینہم فی غمرت ساہون مارے جائیں اندازے سے بات کرنے والے جو کہ غفلت میں بھولے ہوئے ہیں پوچھتے ہیں کب ہوگا بدلے کا دن پوچھتے ہیں یہ لوگ پوچھتے ہیں کب بدلے کا دن ہوگا کب جزا کا دن ہوگا اور یہ بھی مزاق اڑھانے کے طور پر پوچھتے ہیں سہزان پوچھتے ہیں کہ کب ہوگا وہ دن آتا کیوں نہیں ابھی تک آیا کیوں نہیں پوچھتے ہیں کب ہوگا جزا کا دن یومہم علن ناری یفتنون فتنہ یفتنو کے معنی ہوتے ہیں آگ پر گرم کرنا آگ پر جلانا بھئی فتنہ یفتنو کے کیا معنی ہوتے ہیں آگ پر جلانا آگ پر گرم کرنا یومہم علن ناری یفتنون جس دن کہ وہ آگ پر جلائے جائیں گے جس دن کہ وہ آگ پر جلائے جائیں گے اور ان کو یہ کہا جائے گیا زوقو فتنہ تکم چکھو تم اپنے عذاب کو فتنہ فتنہ ایک معنی اس کے عذاب کے بھی ہیں بھئی یہی معنی یہاں مراد ہے زوقو فتنہ تکم تم چکھو اپنے عذاب کو تم اپنے عذاب کا مزہ چکھو حاضل لذیکن تم بھی تستعجلون یہ ہے وہ جس کو تم جلدی طلب کرتے تھے دنیا میں کہتے تھے آتا کیوں نہیں جزا کا دن بھئی ہم کب آئے گا مذاب اڑاتے تھے تو اس دن ان کو کہا جائے گا چکھو تم اپنے عذاب کے مزے کو حاضل لذیکن تم بھی تستعجلون یہ ہے وہ جس کو تم جلدی طلب کرتے تھے ان المتقین فی جنات وعیون بے شک متقی جو ہیں فی جنات باغات میں ہوں گے وعیون ان اور چشموں میں ہوں گے آخذین ما آتاہم ربهم اس حال میں کہ وہ لے رہے ہوں گے وہ چیز آتاہم جو عطا کرے گا ان کو ربهم ان کا پروردگار متقی لوگ باغات میں اور چشموں میں ہوں گے اس حال میں کہ لے رہے ہوں گے وہ جو ان کے رب نے ان کے پروردگار نے عطا کیا انہم کانو قبل ذالک محسنین بے شک یہ لوگ اس سے پہلے ہی محسنین نیکی کرنے والے تھے یہ لوگ پہلے کیا تھے دنیا میں ہی کیا تھے نیکی کرنے والے تھے انہم کانو قبل ذالک محسنین بے شک یہ لوگ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے کانو قلیل من اللیل ما یحجعون یہ ما یحجعون میں یاد رکھئے یہ ما زائدہ ہے یعنی ما صلح ہے ما کیا ہے صلح میں نے بتلایا تھا قرآن میں زائد اللفظ آئے اس کے لئے کیا اللہ سے استعمال کرتے ہیں صلح تو یہ ما صلح ہے یحجعون حجعہ حجعہ یحجعو کے معنی ہوتے ہیں سونا نیند کرنا نیند کرنا سونا اللہ فرما رہے ہیں ان کی صفات بیان کر رہے ہیں یہ متقیوں کی کہ یہ دنیا میں پہلے کیا تھے نیکیاں کرنے والے تھے کانو قلیل من اللیل ما یحجعون یہ تھے یحجعون ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی یہ رات کو بہت کم سوتے تھے ترجمہ یہ ہوا کانو قلیل من اللیل ما یحجعون یہ رات کو بہت کم سوتے تھے یعنی ساری رات عبادت میں گزار دیتے تھے وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور صبح کے وقت یہ لوگ يَسْتَغْفِرُونَ اللہ سے کی مغفرت چاہتے تھے اللہ سے استغفار کرتے تھے رات کو ساری رات عبادت میں لگے رہتے بہت تھوڑی نیند کرتے تھے اور صبح کو پھر اٹھ کر اللہ سے استغفار کرتے تھے کہ اللہ ہم آپ کے عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے ہم نے جو عبادت کی اس میں بڑی یقین ان کو تاہیاں ہوئی ہوں گی اے اللہ ہماری ان کو تاہیوں کو معاف فرما وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ لِسْسَائِلِ اور ان کے مالوں میں حق تھا لِسْسَائِلِ سوال کرنے والے مانگنے والے کے لئے وَالْمَحْرُوم اور محروم لوگوں کا ان کے مالوں میں مانگنے والوں کا اور محروم لوگوں کا حق تھا یعنی یہ مانگنے والوں کو اور محتاجوں کی مدد کیا کرتے تھے یہ لوگ دنیا میں کیا کرتے تھے جو مانگنے والے تھے اور جو محروم محتاج لوگ تھے ان کی مدد کیا کرتے تھے ایک تو ہے سائل جو ضرورت مند ہے تو آ کر سوال کرتا ہے مانگتا ہے اور محروم سے مراد وہ محتاج ہے جو جو خودداری کی بنا پر کسی سے مانگتا نہیں بے انتہا ضرورت مند ہے لیکن اس کو وہ اپنی خودداری کے خلاف سمجھتا ہے کہ کسی سے جا کر سوال کرے تو محروم سے وہ مراد ہیں بات سمجھ میں آگئی بھئی وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ الْلِسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم اور ان کے مالوں میں حق تھا مانگنے والوں کا اور محروم لوگوں کا حق کے لفظ کے ذریعے اشارہ کر دیا قرآن نے کہ یہ جو مانگنے والوں کو یا محتاجوں کو کوئی شخص دے کچھ مال تو یہ نہ سمجھے کہ یہ ان پر احسان کر رہا ہے یہ تھا ہی انہی کا حق تو کوئی مانگنے والا آئے تو بقدرِ ضرورت اس کی مدد کرنی چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مستحق نہیں ہے صرف مستحق کو دینا چاہیے اگر اس بات میں پڑھو گے تو ذرا اس بات پہ غور کرو کیا تمہیں جو کچھ حلہ نے دیا ہے تم اس کے مستحق تھے اللہ نے تمہیں تمہیں استحقات کی وجہ سے دیا ہے جو مانگنے آئے کچھ نہ کچھ ضرور مدد کرنی چاہیے سمجھ میں آئی بات اور پھر جو مستحق نظر آئے اس کی تو خوب مدد کرنی چاہیے اور احسان نہیں سمجھنا چاہیے یہ اس کا حق ہے اللہ نے ہم پر لازم کیا کہ ان کی مدد کرو وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ اور ان کے مالوں میں حق تھا ساتھ مانگنے والوں کے لیے اور محروموں کے لیے وَفِي أَمْوَالِهِمْ آیاتل للموقنین اور زمین کے اندر نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے جو یقین کرنا چاہتے ہیں جو یقین لانا چاہتے ہیں جو ایمان لانا چاہتے ہیں ان کے لیے زمین میں نشانیاں ہی نشانیاں ہیں ہر طرف ان میں غور کر لے تو یہ اس کے یقین لانے کے لیے کافی ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ للموقنین اور زمین کے اندر نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لئے وفی انفسکم وفی انفسکم اور تمہارے نفسوں میں بھی اور تمہارے نفسوں میں بھی نشانیاں ہیں یہ نفس انسان اپنی ذات میں غور کر لے انسان کی ذات میں ہی اللہ نے ایک عظیم عالم ہماری ذات کے اندر بنا رکھا ہے پہلے اگرچہ پہلے تو اتنا علم بھی نہیں تھا اب تو سائنس آ گئی اب سائنس آ کر بتلاتی ہے ہمارے اندر کتنے نظام چل رہے ہیں اور کس طرح وہ ٹھیک طریقے سے ابتدائے عمر سے لے کر انتہا تک چلتے رہتے ہیں بھئی سمجھ میں آئی بات غزہ کا نظام ہے خوراک ہم کھاتے ہیں میدے کے اندر حضم ہوتی ہے خون کو اللہ نے مقرر کر دیا غزہ تو میدے میں حضم ہوئی ہے اب اس کو پاؤں تک کیسے پہنچانا ہے ناخن تک کیسے پہنچانا ہے انگلیوں کے سروں تک کیسے پہنچانا ہے بالوں تک کیسے پہنچانا ہے خون کے ذمہ لگا دیا گیا ایک ایک حصے تک خوراک لے کر پہنچاؤ وہ خوراک پہنچاتا ہے ہم سانس لیتے ہیں سانس ضروری ہے ہمارے لئے یہ تو صرف فیپڑوں تک ہوا جاتی ہے خون کے ذمہ لگا دیا گیا خوراک بھی جسم کے ایک ایک حصے تک پہنچاؤ اور سانس بھی پہنچاؤ بھئی بات سمجھ میں آئی بھئی تو وہ جو ہے یہ آکسیجن کو جسم کے ایک ایک حصے تک پہنچاتا ہے پھر جاسوسی کا ایک نظام بنا دیا گیا پورے جسم کے ایک ایک حصے کی ہر وقت ہمیں خبر ہوتی ہے پاؤں کے اوپر بھی ایک چھوٹی سی چونٹی چلتی ہے آپ فورا ہاتھ کی طرف نہیں دیکھتے فورا کس کی طرف دیکھتے ہیں پاؤں کی طرف ہی دیکھتے ہیں وہ نظام آپ کو خبر دے جاتا ہے خلا حصے پر اس وقت کچھ غیر معمولی حرکت ہو رہی ہے بھئی سمجھ میں آئی بات اور اسی طرح آنکھوں کا نظام ہے بھئی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں یہ آنکھیں کیمرے کی طرح اس کی تاکس لے رہی ہیں اور پھر کیسا نظام بنایا دو کیمرے لگیں دو تصویریں آنے چاہیے لیکن اندر ایک ہی تصویر آتی ہے دونوں کی تصویری کٹھی ہو جاتی ہے بھئی اور پھر رنگوں کی وغی ابھی تک سائنس اتنی ترقی نہیں کرتا کہ ایسے کیمرے بنا دے اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے اگر کیمرے کے سامنے بھی ایک تیز چیز گزرے تو وہ اس میں واضح نہیں آتی ہماری آنکھ کے سامنے جتنی بھی تیز چیز گزرے وہ واضح چیز نظر آ جاتی ہے پتہ لگ جاتا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی پھر کان سننے کے لئے بنا دیئے بھئی ہلکی سی بھی آواز آتی ہے ہمیں سنائی دیتی ہے پتہ چل جاتا ہے کس قسم کی آواز ہے جہاد کی آواز ہے گھاڑی کی آواز ہے انسان کی آواز ہے ہر چیز کا پتہ لگ جاتا ہے خوشبو مختلف چیزوں کی خوشبو کے ذریعے ہمیں ان کا پتہ چل جاتا ہے زبان کے اوپر اللہ نے چکھنے کا ایک نظام بنا دیا بھئی جو بھی چیز چکھتے ہیں چکھتے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس قسم کی چیز ہے میٹھی ہے کڑوی ہے ٹھیکی ہے ترش ہے نمکین ہے پوراں ہمیں پتہ چل جاتا ہے اور صرف یہ نہیں پتہ چل گیا بس چیز گزر گئی نہیں نہیں دماغ دے دیا وہ اس کو محفوظ کر کے رکھ لیتا ہے یہ فلان ذائقہ تھا یہ فلان تھا فلان آپ آنکھیں بند کر کے بھی وہ زبان پہ وہ چیز رکھو گے تو آپ خود ہی کہہ دیں گے یہ فلان چیز ہے فلان قسم کا ذائقہ کیونکہ وہ دماغ کے اندر وہ سارا کچھ محفوظ ہے بھئی سمجھ میں آیا تو یہ ایک یہ تو میں نے چند موٹی موٹی باتیں ذکر کر دیں بھئی انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسا عظیم نظام انسانی بدن میں ہے بھئی دیکھئے ماں کے رحم میں نطفہ بنا اور وہ ایک بنیادی اینٹ ایک بنیادی اینٹ ماں کی طرف سے آئی ایک باپ کی طرف سے آئی دو ذرے آپس میں ملے اور بچے کی ابتداء ہو گئی اس سے بچے کی ابتداء ہو گئی وہ اتنے چھوٹا ذرہ اتنا چھوٹا ذرہ کہ عام بڑی طاقتور خردبین سے نظر آئے ویسے نظر بھی نہ آئے لیکن اس اس ذرے کے اندر پورا نقشہ پڑا ہوا ہے کس طرح بننا ہے اس نے کیا کیا چیزیں بننی ہیں کس ترتیب سے بننی ہیں آنکھیں کیسی بننی ہیں کان کیسے بننے ہیں ناک کیسی بننی ہے اس کے ہونٹ کیسے بننے ہیں اس کا چہرہ کیسا ہوگا اس کا رنگ کیسا ہوگا اس کے پاؤں کس طرح ہوں گے اس کے ہاتھ کس طرح ہوں گے اس کے پیٹ کے اندر کا نظام کس طرح ہوگا وہ سارا نقشہ اس کے اندر پڑا ہوتا ہے اسی لئے تو آپ دیکھتے ہیں بچہ ماں باپ کی طرح ہوتا ہے وہ سارا نقشہ وہیں سے چلتا ہے بھئی سمجھ میں آئی بات اور پھر کتنا وسی نقشہ اس کے اندر ہوتا ہے اس ذرے کے اندر انسان سوچے تو حیران دے جاتا ہے پھر وہ جو دو ذرے ملے ایک بنیادی اکائی بن گئی پہلی یوں سمجھیں عمارت ایک بہت بڑا اپنے محل بنانا ہے بہت بڑا خیلہ بنانا ہے اس کی ایک انٹ بن گئی ہے وہ پھر وہ انٹ ایک انٹ ذرا سے بڑی ہوتی ہے پھر تقسیم ہو کر دو بن جاتی ہیں پھر وہ دو ذرا سے تھوڑے سے سائز ان کا بڑا ہوا پھر اس سے چار بن گئے پھر وہ چار سے آٹھ بن گئے آٹھ سے سولہ بن گئے سولہ سے بتیس وہ بڑھتا چلا جاتا ہے تقسیم ہوتے چلے جاتے ہیں پھر ایک مرحلہ تھوڑے سے جب بڑے ہوتے ہیں پھر وہ نظام اندر ہے کہ بھئی یہ والے تین چار جو ہیں تم نے اب کیا کرنا ہے تم نے یہ والا حصہ بنانا ہے تم نے بھئی تمہارے ذمہ داری یہ ہے تم نے یہ والا حصہ بنانا ہے تم نے ہاتھ والا حصہ بنانا ہے تم نے پاؤں والا حصہ بنانا ہے تم نے میدے والا حصہ بنانا ہے وہ ساری اندر تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہے بھئی پھر اس کے بعد وہ تقسیم کچھ اور ہوئے تھوڑا سا لو تھڑا بن گیا پھر اس کے اندر بھئی اور اور نظام وہ اسی طرح اپنے حرکت کے اندر ہوتا ہے کہ بھئی اب تم نے کیا کرنا ہے تم نے اب تھوڑی سی خال بنانی ہے آگے خال بنانے کا کام تمہارے ذمہ ہے دوسرے کے ذمہ لگتا ہے کہ بھئی تم نے اس طرح بازو اس طرح سے نکالنے ہیں یہ حصہ تم نے دائیں بازو بنانا ہے تم نے بھائیں بازو بنانا ہے تم نے دائیں ٹانگ بنانی ہے تم نے بھائیں ٹانگ بنانی ہے تم نے بھئی سر بنانا ہے پھر جب کچھ اور بڑھ جاتا ہے تھوڑا سا پھر اس کے بعد وہ بازو کے اندر جو حصہ بنا رہے تھے ان کے اندر کچھ حصوں کو حکم ہوتا ہے کیا کہ تم نے اب ہڈی بنانی ہے اس بازو کے اندر فلاں ہڈی تم نے فلاں ہڈی بنانی ہے تم نے فلاں انگلی بنانی ہے تم نے فلاں انگلی بنانی ہے بھئی تم نے ناخند بنانا ہے جو چہرہ سر کی طرف حصہ تھا بھئی تم نے اب کچھ بال بنانے ہیں کچھ مقرر ہو گئے تم نے کیا کرنا ہے تم نے اب آنکھیں بنانی ہے تم نے کان بنانی ہے تم نے زبان بنانی ہے تم نے ہونٹ بنانی ہے تم نے ناک بنانی ہے ایک پورا نظام چل رہا ہوتا ہے اور غلطی کہیں نہیں آتی بھئی اتنے بھاریک نظام بہت کم جو من جانب اللہ مقرر ہو بھئی ورنہ پورا سارا نظام چلتا ہے اور پھر ہوتے ہوتے ایک پورا انسان بن جاتا ہے بھئی انسان حیران ہوتا ہے ایک اتنی بڑا عالم ایک اتنی اتنا بڑا عالم ایک اتنی بڑی دنیا اس کے اندر ہے کہ اگر اسی میں غور کر لے تو اسی سے اسے اللہ کی وحدانیت کا پتہ چل جائے کہ یہ چیزیں خود بخود کبھی ہوئی نہیں سکتی یہ یقیناً کوئی ذات ہے اس نظام کو بنانے والی اس کو چلانے والی بات سمجھ میں آئی بھائی تو یہ نظام چل پڑتا ہے تو یہی اللہ ذکر فرما رہے ہیں وَفِ الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُقِنِينَ اور زمین کے اندر نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لئے وَفِ اَنفُسِكُمْ اور تمہاری جانوں میں بھی اَفَلَا تُبْسِرُونَ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا کیا تم دیکھتے نہیں ہو وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ اور آسمان کے اندر تمہارا رزق ہے یعنی آسمان سبب ہے وہاں سے بارش آتی ہے وہ رزق لے کر وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ اور آسمان میں تمہارا رزق ہے وَمَا تُعَدُونَ اور وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی جنت ہے سمجھ میں آئی بات بھائی آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی جنت ہے جہنم ہے فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ پس قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی اِنَّهُ لَحَقٌ کہ یہ قرآن یہ جو یوم الدین ہے یہ البتہ حق ہے یہ قیامت کا دن برحق ہے مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْفِقُونَ مِثْلْ اس کے جو تم بات کرتے ہو جس طرح تم یہ آپس میں بولتے ہو بات کرتے ہو تمہیں اپنے بولنے میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہے اسی طرح قیامت کے دن میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں وہ یقیناً ہے آئے گا اور وہ برحق ہے بھئی مانا سمجھ میں آگیا بھئی فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْفِقُونَ پس قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی کہ یہ قیامت کا دن البتہ حق ہے جیسے کہ تم مثل اس کے جو تم بولتے ہو یعنی تمہارے بولنے کی طرح وہ برحق ہے حَلْ عَتَاكَ حَدِيثُ زَعِفِ عِبْرَاہِمَ الْمُقْرَمِينَ کیا آئی ہے آپ کے پاس حدیث کا کیا مانا بیان کر چکا میں پہلے بات بہت بات حَلْ عَتَاكَ اے پیغمبر کیا آئی ہے آپ کے پاس حدیث زَعِفِ عِبْرَاہِم ابراہیم کے مہمانوں کی بات المُقْرَمِينَ جو معزز تھے اے پیغمبر کیا آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے اے پیغمبر کیا آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی بات پہنچی ہے ترجمہ سمجھ میں آگیا بھئی حَلْ عَتَاكَ حَدِيثُ زَعِفِ عِبْرَاہِمَ المُقْرَمِينَ اے پیغمبر کیا آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی بات پہنچی ہے اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ جس وقت کہ وہ داخل ہوئے ان پر ابراہیم علیہ السلام پر وہ مہمان داخل ہوئے یعنی ان کے پاس آئے بھئی اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ مہمان آئے فَقَالُوا پَسْتُوا انہوں نے کہا سَلَامًا سَلَام انہوں نے سَلَام فَقَالُوا سَلَامًا تو انہوں نے سلام کہا قَالَ سَلَامٌ تو ابراہیم علیہ السلام نے سلام کہا قَوْمُ مُنْكَرُونَ قَوْمُ مُنْكَرُونَ اَيْ هَا أُلَائِ قَوْمُ مُنْكَرُونَ هَا أُلَا مُبْتَدَى مَحْزُوفَ ہے اور قَوْمُ مُنْكَرُونَ اس کی خبر ہے مُنْكَر اجنبی انجان بھئی تو انہوں نے دل میں کہا کہ هَا أُلَائِ قَوْمُ مُنْكَرُونَ یہ انجان لوگ ہیں اجنبی لوگ ہیں پہچانتے تو تھے نہیں بھئی فرشتے آئے تھے تو تین تھے یا بعض روایتوں میں آیا دس تھے یا بارہ تھے تو یہ کچھ فرشتے آئے حضر ابراہیم علیہ السلام کے پاس انہی میں حضر جبریل علیہ السلام بھی تھے اور یہ آئے تھے حضر ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی ان کی خوشخبری دینے اور اور قومِ لوت کو تباہ کرنے کے لئے آئے تھے بھئی بات سمجھ میں آئی اور یہ نکتہ میں پہلے بیان کر چکا کہ اس میں اشارہ تھا اس بات کی طرف بھئی حضر ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے آئے بیٹے کی اور حضر ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لئے آئے تھے اس میں یہ نکتہ تھا نکتہ ہے کہ اللہ جس طرح ایک سرکش قوم کو حالات کرنے والے ہیں تو دوسری طرف ایک اللہ اپنی ایک نہایت محبوب امت کی ابتدا کر رہے ہیں سرکش قوم کو تباہ کر رہے ہیں تو اپنی محبوب قوم کی ابتدا کر رہے ہیں کیونکہ حضر اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہی آگے بنی اسرائیل وقت قوم پیدا ہوئی بھئی وہ انہی کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی تو انہوں نے دل میں سوچا کی اجنبی لوگ ہیں فراغہ الہ اہلی فجاء بیعجل سمین راغہ کے معنی پہلے بیان ہو چکی یہ لفظ پہلے گزر چکا پس وہ راغہ کے معنی ہے چکے سے جانا پوشیدہ طور پر جانا فراغہ الہ اہلی پسط ابراہیم علیہ السلام پوشیدہ طور پر گئے الہ اہلی اپنے گھر والوں کی طرف فجاء بیعجل سمین پس لے آئے عجل کہتے ہیں گائے کا بچہ بچھڑا بھئی سمین سمین موٹا تازہ بھئی پس لے آئے ایک موٹا تازہ بچھڑا بھئی یعنی پکایا ہوا معنی سمجھ میں آیا بھئی تو موٹا تازہ بچھڑا لے آئے بھئی اور تو سمین کا کیا معنی کیا موٹا تازہ بعضوں نے سمین کا معنی کیا گھی میں تلا ہوا گھی میں تلا ہوا یعنی یہ سمنن سے ہے سمنن گھی کو کہتے ہیں عربی میں کیا کہتے ہیں گھی کو کہتے ہیں تو سمین گھی والا یعنی گھی میں تلا ہوا بھئی فراغ الہ اہل فجاء بعجل سمین پس وہ چکے سے گئے اپنے گھر کی طرح اپنے گھر والوں کی طرح فجاء بعجل سمین پس لے آئے ایک موٹا تازہ بچھڑا فَقَرَّبَهُ اِلَيْهِمْ پس وہ قریب کیا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اس بچھڑے کو اِلَيْهِمْ ان مہمانوں کے قَال فرمایا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اللہ تاکولون کیا آپ نہیں کھاتے یا آپ کیوں نہیں کھاتے وہ تو فرشتے تھے فرشتوں کو کھانے کی حاجت نہیں یہ لے کر آئے وہ ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے تو کہنے لگے اللہ تاکولون کیا آپ کھاتے نہیں یہ ترجمہ کر لیں یہ یہ ترجمہ کر لیں آپ کیوں نہیں کھاتے فَعَوْ جَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً آو جَسَ کے معنی ہے دل میں کوئی بات محسوس کرنا دل میں کوئی بات کھٹکنا اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں آو جَسَ اور خیفہ مستر ہے خوف کی طرح فَعَوْ جَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا ان سے خوف دل میں ان سے دل میں ان سے خوف محسوس کیا کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے میں لے کر آیا ہوں وجہ یہ کہ قدیم زمانے میں یہ نمک حرامی نہیں تھی انسان جس گھر کی چیز کھا لیتا تھا یا ان کے نمک کو کھا لیتا تھا تو ان کو کبھی نقصان نہیں دیتا تھا جتنا بھی برا آدمی ہوتا اس کا خیال رکھتا تھا کہ میں نے اس گھر کا نمک کھا ہے اس گھر کی چیز کھائی ہے تو وہ نہیں کھا رہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بھی کھٹکا پیدا ہوا کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے کہ دشمنی کی نیت سے نہیں آئے بات سمجھ میں آگئے یہ تو اب ہے مالا نا اب اتنا خراب کو نقصان کبھی نہیں دوں گا فَآو جَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے دل میں خوف محسوس کیا قَالُو تو وہ فرشتے کہنے لگے لا تخف آپ ڈرئیے نہیں وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ اور انہوں نے خوشخبری دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک لڑکے کی غلام عربی میں لڑکے کو بھی کہتے ہیں بھئی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی ایک لڑکے کی عالی من جو علم والا ہوگا جو عالم ہوگا تو بتلایا کہ ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور آپ کے لئے خوشخبری لے کر آئیں اللہ کی رشتے اللہ آپ کو ایک بیٹ آتا فرمائیں گے جو بڑے علم والا ہوگا فاقبالت مرآت فی سررت تو بیوی بھی کہیں آٹ میں گھر پسا تھا وہ سن رہی ہوں گی فاقبالت مرآت تو ان کی بیوی سامنے آئیں فی سررت سررت ان کے معنی ہے زور سے بولنا بھئی تو ان کی فاقبالت مرآت تو ان کی بیوی آئیں فی سررت بولتی ہوئی زور سے زور سے بولتی ہوئی آئیں بھئی فسکت وجہ سکا کے معنی ہیں پیٹنا مارنا وجہ فسکت وجہ تو پیٹا اپنے چہرے کو مارا اپنے چہرے پر وقالت اور کہا عجوز عقیم یہ یاد رکھئے عجوز عقیم یہ قالت کا فاعل نہیں یہ مقولہ ہے کیا ہے مقولہ ہے یعنی وقالت کہنے لگی عجوز اور پھر یہ کیا بنے گا ترکیب میں عجوز عقیم یہ فاعل ہے تلیدو کے لئے تلیدو عجوز عقیم جنم دے گی ایک بڑھیا عقیم بانج ایک بڑھیا اور بانج عورت جنم دے گی یہ وہ ان کی بیوی حیرت سے بولی بھئی کہتے ہیں اس وقت جس وقت فرشتوں نے خوش خوش خبری دی حد ابراہیم علیہ السلام کی عمر ایک سو بیس سال تھی بھئی اتنے بڑھے تھے اور ان کی بیوی جو تھیں حضرت سارا ان کی عمر 99 سال یا 90 سال ان کی عمر تھی بھئی تو حیرت اظہار کرتی بولتی ہوئی آئیں کہ کیا بڑھی اور بانج بڑھی اور بانج عورت جو ہے وہ جنم دے گی اب میں تو بانج ہو چکی ہوں اور اتنی بڑھی ہو چکی ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے میں جنم دوں بچے کو تو یہ حضرت عصاق علیہ السلام کی خوش خبری دی فرشتوں نے اور ان کی والدہ تھی حضرت سارہ اور اس سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے چودہ سال قبل اور ان کی والدہ تھی حضرت حاجرہ بھئی حضرت حاجرہ ففق کا توجہہ پس اپنے چہرے کو پیٹ ڈالا پس اپنے چہرے کو پیٹا بھئی عورتوں کو اگر کبھی دیکھا ہو جب کوئی حیرت والی بات آتی ہے وہ اپنے مو پر ہاتھ ماریں گی یا اپنے ماتھے پر ہاتھ ماریں گی اچھا اس طرح ہے تو یہاں بھی وہی مراد ہے بھئی فاقبلت مراتو فی سررت فسکت وچھہا وقالت عجوز عاقیم پس آئیں ان کی بیوی بولتی ہوئی فسکت وچھہا پس پیٹا اپنے چہرے کو یا مارا اپنے چہرے کو وقالت اور بولیں عجوز عاقیم بڑیا اور بانج یعنی کیا جنم دے گی بڑیا بانج جو ہے قالو تو فرشتے کہنے لگے قدالی کی قال رب کی اسی طرح قال رب کی بے شک وہ حکیم ہیں سب کچھ جاننے والے ہیں تو اللہ نے یوں فرمایا ہے اور اسی طرح ہوگا اللہ ہر چیز کی مسلحتوں کو جاننے والے ہیں سب کچھ جاننے والے ہیں قال فما خطبکم ایوہ المرسلون تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ لگ گیا یہ فرشتے ہیں خوشخبری دے دی ان کو پھر ان سے فرمانے لگے فما خطبکم خطب کا معنی ہے حالت حالت اور اسی طرح خطب عظیم کام کو بھی کہتے ہیں خطب کس کو کہتے ہیں کوئی عظیم کام عظیم معاملہ بڑا معاملہ بھئی فما خطبکم تمہاری کیا حالت ہے ایوہ المرسلون اے بھیجے ہو اے بھیجے گئے فرشتو تمہاری کیا شان ہے تمہاری کیا حالت ہے یعنی تم کدھر جا رہے ہو کیا مقصد ہے تمہارا یا یہ معنی خطب کا کیا معنی کیا دوسرا میں نے بڑا کام فما خطبکم یعنی بڑا کام یعنی مہم پر پر جا رہے ہو کس کام پر جا رہے ہو تو وہ انہوں نے کہا بے شک ہم کو بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف لنرسل علیہم ہجارتم من تین تاکہ بھیجیں ہم ان پر تاکہ ہم ان پر بھیجیں یعنی ان پر برسائیں ہجارتم من تین پتھر من تین مٹی کے تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر برسائیں یعنی پکی ہوئی مٹی مٹی کو آگ میں پکا لیا جائے تو کس طرح کی صورت اختیار کر لیتی ہے پتھر کی طرح سخت بن جاتی ہے سمجھ میں آئی بات یہ دیکھتے نہیں آپ بھئی مٹکے وغیرہ چیزیں جو بنائی جاتی ہیں مٹی سے پھر کیا کیا جاتا ہے آگ میں پکایا جائے گا تو پھر وہ سخت ہوں گے بھئی لنرسل علیہم ہجارتم من تین تاکہ ہم بھیجیں یعنی برسائیں ان پر مٹی کے پتھر یعنی پکی ہوئی مٹی کے پتھر مسوومتن مسوومہ کے معنی ہے نشان زدہ جن پر نشان لگے ہوں تاکہ ہم ان پر پتھر برسائیں مٹی کے مسوومتن جو نشان زدہ ہوں عند ربی کا آپ کے پروردگار کے پاس للمصرفین حد سے تجاوز کرنے والوں کے لئے بھئی وہ پتھر جو تھے وہ نشان زدہ تھے بعض مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ ان پتھروں پر باقاعدہ اللہ کی طرف سے خاص مہر لگی ہوئی تھی بعضوں نے لکھا کہ وہ پتھر نشان زدہ تھے یہ کہ ان پر باقاعدہ ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے جس جس کو جا کر اس پتھر میں لگنا تھا بھئی تو وہ نشان زدہ تھے لنرسل علیہ حجار من طین مصومت عند ربك للمصرفین تاکہ ہم برسائیں ان پر مٹی کے ایسے پتھر جو نشان زدہ ہیں آپ کے رب کی طرف سے للمصرفین حج سے تجاوز کرنے والوں کے لئے فآخرجنا من کان فیہا من المؤمنین پس فآخرجنا پس ہم نے نکالا من کان فیہا وہ جو ان کے اندر تھے من المؤمنین کس میں سے مؤمن جو مؤمنین تھے ان کو ہم نے ان میں سے نکال لیا فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین پس نہیں پایا ہم نے ان میں غیر بیت من المسلمین سوائے ایک گھر کے مسلمانوں کے اس میں ان میں ان کی بستی میں ہمیں ایک ہی گھر مسلمانوں کا ملا جن کو ہم نے بحفاظت وہاں سے نکال لیا اور وہ گھر کس کا تھا حضلوت علیہ السلام کا فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین پس ہم نے نہیں پایا اس میں سوائے مسلمانوں کے ایک گھر کے وَتَرَقْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ العذاب العلیم اور چھوڑ دیا ہم نے ان میں چھوڑی ہم نے ان میں آیتاً ایک نشانی للذین ان میں نشانی چھوڑی للذین ان لوگوں کے لئے يَخَافُونَ العذاب العلیم جو ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے اس بستی میں ہم نے ایک نشانی چھوڑی ان لوگوں کے لئے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں یعنی ان کے وہ کھندرات باقی ہم نے چھوڑ دیے جو باقباد میں آنے والوں کے لئے عبرت کا سامان بنتے رہے بھئی سمجھ میں آیا تو ان پر عذاب آیا بھئی اور کہتے ہیں کہ پہلے ان کی بستی کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا فرشتوں نے اور پھر ان پر پتھر برسا دیے گئے بھئی پتھر برسائے گئے اور چار لاکھ حفرات تھے جن کو تباہ کر دیا گیا اس عذاب کے اندر بھئی چار لاکھ لوگوں کو وَفِ مُوسَىٰ اِذْ اَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَفِ مُوسَىٰ وَجَعَلْنَا فِي مُوسَىٰ آیَتًا ہم نے موسیٰ علیہ السلام میں نشانی بنائی نشانی رکھی اور موسیٰ علیہ السلام میں اِذْ اَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ جب ہم نے بھیجا ان کو فرعون کی طرح بسلطان مبین واضح دلیل دے کر واضح دلیل کے ساتھ جب ہم نے ان کو فرعون کی طرح واضح دلیل کے ساتھ بھیجا یعنی وہ موجزات دے کر بھیجے کہ لاتھی کو پھینکتے تھے تو وہ اجدہہ بن جاتی تھی اور ہاتھ کو بغل میں سے نکالتے تھے تو اس سے روشنی پھوٹنے لگتی تھی فَتَوَلَّ بِرُقْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ اَوْمَجْنُونَ فَتَوَلَّ پس وہ پھر گیا بِرُقْنِهِ رکن کہتے ہیں وہ چیز جس سے دوسری چیز بنی ہو یا اسی طرح جو اس کے لیے سہارہ ہو جو اس کو قوت دے بھئی جو اس کو کیا کرے قوت دے سہارہ دے اس کو بھی رکن کہتے ہیں بھئی تو یہاں رکن سے مراد اس کی وہ فوج اور قوم ہے جن کی وجہ سے جو اس کا سہارہ تھی جس کی وجہ سے اس کی بادشاہت قائم تھی مانا سمجھ میں آگیا بھئی رکن کا تو اسی لیے وہ ترجمہ پھر اس کا ارکان سلطنت سے کیا بعض علماء نے بھئی فَتَوَلَّا بِرُقْنِهِ پس وہ پلٹ گیا اپنے ارکان سلطنت سمیت ان کے ساتھ وہ پلٹ گیا یا رکن کا پھر بعضوں نے ترجمہ کیا قوت کی کیونکہ رکن کسے کہتے ہیں وہ چیز جو دوسرے کے لیے قوت کا باعث ہوتی ہے اس کے لیے سہارہ ہوتی ہے فَتَوَلَّا بِرُقْنِهِ وہ اپنی قوت کے ساتھ پلٹ گیا بھئی یعنی سب لوگوں کے ساتھ وَقَالَا اور کہا اس نے ساحرن او مجنون کہ یہ شخص تو جادوگر ہے یا مجنون ہے فَأَخَذَنَاهُ پس ہم نے اس کو پکڑ لیا اس فرعون کو وَجُنُودَهُ اور اس کے لشکروں کو فَنَبَذَنَاهُمْ پس ہم نے پھینک دیا ان کو نبازہ کے معنی پھینکنے کے فِي الْيَمْ مِنْ یم کہتے ہیں سمندر کو سمندر میں وَهُوَ مُلِيم اس حال میں کہ وہ قابل ملامت تھا مُلِيم کے کیا معنی ہے جو قابل ملامت ہو ملامت کے قابل ہو یعنی اس کے کام ہی ملامت والے تھے وہ ملامت کے قابل تھا فَتَوَلَّا بِرُقْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ او مجنون پس وہ پلٹ گیا اپنی قوت کے ساتھ اور کہا کہ جادوگر ہے یا مجنون ہے فَأَخَذَنَاهُ وَجُنُودَهُ پس پکڑ لیا ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو فَنَبَذَنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيم پس ہم نے اس کو پھینک دیا سمندر میں اس حال میں کہ وہ ملامت کے قابل تھا وَفِي عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيم اور وَفِي عَادٍ اس کا عطب بھی اسی وَفِي موسیٰ پر ہے بھئی یا اس کے لئے اسی کے مطابق فیل نکال لیں وہ ماں قبل میں جو آیا تھا وَتَرَقْنَا وَتَرَقْنَا فِي عَادٍ آیَتًا ہم نے قوم عاد میں نشانی چھوڑی وَفِي عَادٍ اور قوم عاد میں اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيم جَبْ بھیجی ہم نے ان پر الْرِيحَ الْعَقِيم دیکھئے میں نے بتلایا تھا ریاح عربی میں جو ہوا نرمی سے چلے اس کو کیا کہتے ہیں ریاح اور جو آندھی ہو اس کو کیا کہتے ہیں ریح تو یہاں دیکھئے ریح کا لفظ آیا تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی الْعَقِيم عقیم کہتے ہیں بانج کو بھئی وہ عورت جس کی آگے جو بانج ہو جائے اولاد کو جنم دینے کے قابل نہ رہے اس کو کیا کہتے ہیں بانج تو یہاں کیا مراد ہے مراد ہے کہ وہ نفع سے خالی کی اس میں کوئی نفع نہیں تھا کوئی فائدہ نہیں تھا ایسی آندھی ہم نے بھیجی وَفِعَادٍ اور قومِ عاد میں بھی نشانی ہے اِذْ اَرْفَلْنَا عَلَيْهِم الْرِيحَ الْعَقِيم جب ہم نے ان پر ایک نفع سے خالی آندھی بھیجی مَا تَذَرُمِنْ شَيْئِنْ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْ حُكَرْ رَمِيم مَا تَذَرُمْ وَزَرَا يَذْرُمْ کے معنی چھوڑنے کے ہیں مَا تَذَرُمِنْ شَيْئِنْ وہ کوئی چیز نہیں چھوڑتی تھی وہ آندھی ایسی چیز اَتَتْ عَلَيْهِ جس پر وہ آ جائے وہ جس چیز پر آ جاتی اس کو نہیں چھوڑتی تھی اِلَّا جَعَلَتْ حُكَرْ رَمِيم مگر یہ کہ اس کو کر دیتی تھی کس کی طرح کر رمیم گلی ہوئی بوسیدہ چیز کی طرح رمیم کسے کہتے ہیں گلی ہوئی بوسیدہ چیز کی طرح بھئی انسان کو کا بدن فوراں ختم نہیں ہوتا بالخصوص اس کی ہڈیاں وغیرہ اس کے تو گلنے میں بڑا عرصہ لگ جاتا ہے وہ تو سخت چیز ہے بھئی لیکن اس آندھی کی یہ خاصیت تھی یہ جس چیز پر سے گزرتی تھی اس کو کس طرح کر دیتی تھی بالکل گلی ہوئی کر دیتی تھی کہ ہاتھ لگاؤ تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے بھئی مَا تَدَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْ حُكَرْ رَمِيم یہ ہوا جس چیز پر آتی تھی اسے نہیں چھوڑتی تھی مگر یہ کہ اس کو کر دیتی تھی گلی ہوئی بوسیدہ بہا محاورہ ترجمہ کیا کریں گے کہ یہ ہوا جس چیز پر بھی آتی تھی اسے گلی ہوئی بوسیدہ بنا دیتی تھی چلیے بس بھئی ہاتھا ہوا المرام مَاللَّهُ عَلَمْ لِحَقِقَةِ الْكَلَامِ